وزیرات سب کا وزیرازم کو وہ پانسی گارڈ میں رکھا ہے جہاں پر وہ سزائے موت والے لوگ رکھتے ہیں لیکن ہم اس کی حوصلہ و رحمت کو سلام پیش کرتے ہیں کہ اس نے اس دباؤ کا سامنا کیا نہ اس نے درخوا دی کہ ہمیں پانسی گارڈ سے نکالیں اور آج بھی اپنے وقلہ کو منع کیا ہے کہ بیل اپلیکیشن بھی نہیں دینی ہے اور اس طرح حسن اقبال صاحب کی بات ہے تو ابھی تو صاحب بات ہے کہ یہ نیب نیازی گڑ جوڑ ہے اور ابھی ناول صاحب کو بھی چونکہ وہ بھی کلہ میڈیا پہ بھی آتا ہے اور آزادی کی بھی بات کرتا ہے میڈیا کی آزادی کی بھی بات کرتے عوام کی بھی اور اس ملک کو ایک جو اس پہ لوگوں پہ ظلم ڈال رہے ہیں مہنگائی ہے اس کے خلاف بھی بات کر رہا ہے تو بھی بلاول صاحب کو بھی نوٹس آیا ہے اور اس ملک کے سپریم کورٹ کے ساتھ آجا چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی پوچھا جا کہ بلاول کا نام کس نے ڈالا ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس نے اس کا نام نکالا ہے اور اب اس کو بھی نوٹس آ رہا ہے تو یہ اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ نیب نیازی گڑھ جوڑ ہے تو پھر اس پہ غصے میں بھی آ جاتے ہیں ابھی کل جو ایک ارڈین انس آیا ہے نیب کے حوالے سے اور ہمارے وزیر آزم صاحب اس ملک کے سلیکٹیڈ وزیر آزم صاحب وہ اپنے لوگوں کو خوش خبری دیتے ہیں کہ میرے دوستو یہاں پر آپ بیٹھے ہیں آپ کے نیب کے مقدمات تھے آپ کے لیے میں نے آج ارڈین انس پاس کیا ہے اور آپ انشاءاللہ نیب سے آزاد ہو گئے اور خود بھی ابھی جو اس پہ آ رہا ہے اور نیب کا چیئر مین کہہ رہا ہے کہ ہواوں کا رخ بدل رہا ہے تو پھر ابھی وہ ارڈین انس پہ آ رہا ہے لیکن سینٹ نے سینٹ کی کمیٹی نے مغفقہ طور پہ بیل جو نیب کا ہے کمیٹی نے پاس کیا ہے اور ابھی سینٹ پہ میں آیا ہے ساڑے تین مہیں ہوئے ہیں کہ سینٹ کا کیسو نہیں بلا رہا ہے اور اسی نہیں بلا رہے تھے کہ وہ بیل جو تھا وہ اس کی منگوں کے مطابق نہیں تھا ابھی اس نے صرف اپنے آپ کو بچانے کے لئے اور اپنے دوستوں کو بچانے کے لئے آرڈین انس کا سہارہ لیا اور ہم شروع دن سے کہہ رہے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ کی توہین ہے ابھی وہ نہ سینٹ کا اجلاس بلا رہا ہے نہ قومی اسیملی کا اجلاس بلاتے ہیں اور جب اجلاس اپوزیشن بھی بلاتے ہیں کہ دو دن چلانے پھر پھر وہ اس کو دوبارہ ختم کرتے ہیں تو یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی آئیسہ کام نہیں چوڑا جس میں انہوں نے اس کی بے توگیری نہیں کی پارلیمنٹ بھی کر رہے ہیں اداروں کا بھی کر رہے ہیں ابھی خصوصی عدالت کا فیصلہ آیا ہم اداروں کی آپس میں لڑائی نہیں چاہتے ہیں سب ادارے اپنے اپنے اختیار کے اندر ہو عدلیہ بھی آزاد ہے عدلیہ فیصلہ بھی کر سکتی ہے اور ہم سب نے اس کو قبول بھی کرنا ہے اور جس کسی کا اگر کسی پہ فیصلے پہ اعتراض ہے تو وہ اپنا قانونی راستے اختیار کر سکتے ہیں کسی پہ کوئی پبندی نہیں ہے اور اس کے لئے مناسب فورم ہیں استعمال کریں اس طرح ایک ابھی فیصلہ آیا ہے ہمارے رانہ سنولہ صاحب جو گرفتار کیا تھا آج کل میڈیا پہ میرے خیال میں ایک ہی بات چل رہی ہے جو کہ ایک آنوکہ اور عجوبہ گرفتاری تھی اور ابھی تو عدالت نے بھی کہا ہے کہ رانہ سنولہ صاحب کی جو ہے گرفتاری وہ سیاسی بنیادوں پہ اس سے بو آ رہی ہے ابھی ہمارے شہریار خان یہاں پر اس نے جس طرح پریس کانفرنس کی ہے اور میں میڈیا کا شکریہ آدھا کر رہا ہوں جس طرح آج میرے خیال میں اس کو بلایا جا رہا ہے اس پہ سوالات کیے جا رہے ہیں اور مزید بھی ہونے چاہیے کہ آئندہ کوئی بھی ایسا اقدام نہ کریں وہاں وہ شہریارہ فریدی ہو یا کوئی آور ہو ابھی ایک آور چیز بھی سامنے آ رہی ہے کہ نیب کو تو اس طرح کیا کہ ابھی آپ کے جن میں بھی میرے میں بھی اور بورے بورے لوگوں کے نیب جو ہے وہ ایک بہت زیادہ دارہ ابھی اپ آئیے کو بھی استعمال کر رہے ہیں اور واجد زیادہ کی تقرر ہی جو ہے وہ اس بنیاد پہ ہے کہ آپ نے فلانوں کو گرفتار کرنا ہے آپ نے فلانوں کو گرفتار کرنا ہے آپ نے فلانوں کو گرفتار کرنا ہے اور ابھی ہمارے مسلم لیگ نون کے دفتر پہ چاہ پہ مارے جا رہے ہیں اور وہاں پر اس کے جو سینئر رہنما ہے عظمہ بخاری صاحب آپ پرویز رشید صاحب اتا تا صاحب اور بھی ہمارے وہاں پر مسلم لیگ کے اور دوسری جماعتوں کے لوگ ہیں اس کو نوٹس دیے جا رہے ہیں ابھی خدارہ اس ملک کو وہ کدھر لے کے جا رہے ہیں اگر ایک نیب کا ادارہ بھی متنازہ ہو انٹی کرپشن بھی متنازہ ہو ایف آئیے بھی متنازہ ہو تو پیر اگر ملک کے سارے ادارے جو ہے اور یہ تو یہ بھی کہتے تھے کہ جب عدلیہ کا فائصلہ آیا تو وفا کی وزرانے ادلیہ کو اور فوج کو آپس میں لڑانے کی برپور کوشش کی اگر یہ ہمارے سارے دارے حکومت ہی ایسا طریقے اختیار کرے کہ اس کی لڑانے کی کوشش کرے تو یہ اس ملک کے لیے نیک شگون نہیں ہے انتہائی نقصندے بات ہے ابھی ملیشیا میں جو سمٹ ہوا تھا وہ امران خان اور مہاتیر اور طیب اردگان کی مشاورت سے ہوا تھا کہ یہاں پر ایک ہم اسلامی بلاغ بنائیں گے اور ہم تو آج بھی پوریہ پوزیشن ایران کا بھی ملیشیا کا بھی ترکی کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے کشمیر کے مسئلے پہ ہمیں ووٹ دیا اور اس سمٹ میں انہوں نے کشمیر کا مسئلہ بھی رکھا تھا لیکن ہم اتنے نیچے گرے ہوئے ہیں کہ ہم کپیٹمنٹ بھی کر لیتے ہیں اور پھر وہاں پر جب ہم پہ پریشر آ جاتا ہے دباؤ آ جاتا ہے تو ہم خود بھی نہیں جاتے اور کسی دوسرے کو بھی وہاں پر جانے کی آزاد نہیں دیتے ہیں ابھی کشمیر کا مسئلہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آزادی مارچ نے اس کو کوتاش کیا کشمیر تو انہوں نے خود بیچا ہے اور جیس دوسرے مالک نے ہمارا ساتھ دیا اس کے ساتھ اب ہم بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں وہاں پر جانے کے لیے تیار نہیں ہیں اگر اس میں وہ جاتے تو کشمیر کا مسئلہ اجاگر ضرور ہوتا چونکہ انہوں نے ہمیں پہلے بھی سپورٹ کیا ہے ابھی جی کرپشن کی باتیں ہو رہی ہے ساری اپوزیشن جو ہے نیب کا عدالتوں کا سامنا کر رہی ہے اور جب بی ار ٹی پہ پہلے پشاور ہائی کوٹ کا فیصلہ آیا کہ نیب دو مہینوں کے اندر اندیس کی مکمل ساکی قات کر لیں تو پیر سبائی حکومت اور ہماری پی ڈی اے جو ہے اسپریم کوٹ میں آگر اسٹے آڈر لیا ابھی دوبارہ پشاور ہائی کوٹ نے فیصلہ دیا ہے ایف آئی اے کو کہ فوری طور پہ اس کی تحقیقات کریں اور جب ایف آئی اے نے تحقیقات شروع کی تو ابھی دوبارہ سبائی حکومت اور پی ڈی اے آئی ہے اور سپریم کوٹ سے اسٹے لینے کی کوشش کر رہی ہے ابھی جب اس کی کرپشن پہ سپردہ اٹھ رہا ہے اور بی آرٹی کا مسئلہ آج پورے ملک کے بچے بچے آپ کے میڈیا اور پالیٹیشن کی زبان پہ ہیں کل بھی ہم نے سبائی اسیملے میں اس کو اٹھایا تھا آپ میڈیا کے ذریعے آپ کے چینل کے ذریعے سپریم کوٹ سے بھی استعداہ کرتے ہیں کہ چونکہ اس پہ سٹے دینا جو پرانا سٹے بھی ہے اس کو بھی ختم کیا جائے کہ وہاں پر جو نیب تحقیقات ہیں اس میں آزاد ہو اور ابھی بھی جو وہ جا رہا ہے تو صرف کرپشن چپانے کے لیے جا رہا ہے اور ہمارے نیب کی شیئرمین صاحب تو کہتے ہیں کہ مجھے اس لیے روکا گیا ہے کہ اس میں اسٹے ہے ہم یہ بھی پوچھنا چاہتے ہیں کہ ابھی ملم جب آپ پہ بیسٹے ہے بیلین ٹری سونامی پہ بیسٹے ہے وہاں پر ہم نے ایک کمیشن مقرر کیا تھا جس کا پوزیشن کی طرف سے میصر برا تھا اور گورمنٹ کا بھی تھا اور ہم نے مختلف ازلا کا دورہ کیا اور بیس بیس ہزار کنال دس ہزار کنال آٹھ ہاتھ ہزار کنال کی زمینیں وہاں پر ہم نے دیکھی جس میں ایک پودہ بھی نہیں ہے اور جہاں پہ پھر ہم چلے گئے وہاں پر پھر انہوں نے آگ لگانا شروع کیا اور جو بچے کچے جنگلاتے وہ اس میں بھی آگ لگا دیا اور اپنے چوری کو چپانے کے لیے کیا تو ہم جو ہواوں کا رخ ہے اگر بی ار ٹی پہ وہ اثرانداد نہیں ہو سکتا سٹے ہے تو بیلی ار ٹری پہ ہم چاہتے ہیں کہ فوری عمل ہو ملہم جباہ پہ عمل ہو ہمارا ایک ایڈوکیشن کا سکینڈل ہے ایڈوکیشن کے پچیس ارب روپے کا اور ایڈوکیشن فاؤنڈیشن کا ڈاریکٹر ہے وہ خود کی وی پہ سامنے آیا ہے کہ میں نے جب وہاں پر تحقیقات شروع کی اور گوست سکولوں کا میں نے وہاں پر پکڑا کے فلانا ہے تو مجھے ہٹایا گیا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ وہ ڈاریکٹر ہے جو ایڈوکیشن فاؤنڈیشن کا تھا تو آج ہم آپ کے چینلوں کے ذریعے میڈیا کے ذریعے یہی بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ جو اپوزیشن کے ساتھ موجودہ حکومت کا مختلف ذرعے سے تنگ کرنا ہے یہ وہ جماعتیں ہیں جس نے سب کچھ دیکھا ہے پرانی جماعتیں ہیں آپ کی جماعت نئی ہے